اسلام علیکم ویلکم بیک ویدی نیو لوگ خوف سو یوالر فائن اللہ تعالیٰ آپ سب پر پرشانی آفت اور مصیبتوں سے دور رکھیں آمین سمامی تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج فورٹین اگرس تھے تو سب سے پہلے تو سب کو ہیپی انڈیپینڈنس تھے آج پاکستان کو آزاد ہوئے سیمڈی سکس ہیئرز ہو گئے ہیں اور پاکستان میں روز نئی تبدیلی آنی ہوتی ہے جو کہ کبھی آئی نہیں آپ لوگوں نے دیکھی نہ ہم نے دیکھی یہ ایک لمبی ڈیپیٹ ہے اس کی طرف تو میں بلکل بھی نہیں جاؤں گی تو میں نے سوچا کیوں نے آج میں بریانی بنا لوں ہمارے گھر میں جو سب سے زیادہ بنائی جانے والی ڈشیف اور بریانی ہیں تو جی یہاں بھی میں نے سارے انگریڈنس ایڈی کر لیے تھے کار لیے تھے جو چیزیں کار نہیں تھے چکن واش کھار لیے چاول واش کھار لیے اور میں گیس کا انتظار کر رہی تھی کہ گیس کا ہو آئے گی اور میں بریانی بنانا سٹارٹ کروں گی کال بھی میں نے چاول بنایا لیکن کال میں نے گیس کا ویڈ نہیں کیا کیونکہ ایمان نے مجھے کہا مجھے بوک لگی ہے ابھی چاول بنا کے دو تو پھر میں چھت پر جا کے ممٹی میں میں نے دوسرا چھول دا رکھا ہوا ہے تو اس پر میں نے چاول بنا دی اس کو بریانی ابھی بن رہی تھے تو میں نے آمنا کو بیجا جو تم ریادی ہوا کیونکہ اس نے کال ساری گرین کلر کی ہر چیز لے کر رکھی ہوئی تھی کیا ابھی 파پاچانی ریڈی نہیں ہوا تو اس کے سوسر کو لینے آگئی ہمیں نہیں تھا ہم نے تک خانہ کھانے کے بعد پاخرkk بتوب اس کی ویڈے میں نے اس نے پھر نہیں کانی پیا کر دیں میں نے جو ہم یاگر جا کے کھا لینائیوں کیونکہ اس کو پسند ہے اور ابھی حد вз میں نے کھانا کھانا نہیں کیا، تو اس کے سوسرل کو لینے آ گئی اور ان کو جلدی نہیں تھے انہوں نے جانا تھا اپنے گھر آمنا کو سی آف کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے کیچن میں آکر برطن دیکھئے اچھے خاصے برطن تو ہونے والے پڑھے ہوئے تھے کیونکہ وہ چلی گی تھی تیار ہونے اور سارے برطن بعد میں پھر میں نے کھانا کھانے کے بعد سارے واش کر لیے کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ساف ہی اچھا لگتا ہے اور میرے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کیچن گندہ نہیں ہوا ہوتا بلکل نیٹ ان کلین ہارڈ ٹائم تو یہاں پہ میں احمد کو بیچ لی نیبرز کی گھر بھی بریانی دیا تو یہ دیکھیں کتے زیادہ برطن رہی ہے میں نے خود ہی تھوڑی دیر لگا کے سارے خود ہی ساف کر لی اور اتنی گرمی تھی اس سارے پرسیس میں میں نے دو بار جمعیشری بنا کے پھر پھر یہ سارے کام ہوئے کیونکہ مجھے بہت گرمی لگتی ہے اور یہ آمنہ کی ہی عمد ہے کہ وہ سارے کام منٹوں میں کر لیتی ہے میں جب ککنگ کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں کپڑے پریس کر رہی تھی میں نے احمد کے بغیرہ کر لی یہ سارے اور میری یہ لاس پر میرا بچ اور پھر میں نے اپنا وہاں پہ چھوڑ دی اور یہ سارے برطن کیچن ساف کرنے کے بعد پھر میں نے یہ گریس کمپلیٹ کیا پریس اور اس کے بعد بارش ہونے لاپڑی موسم تھوڑا تھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے فلیگ ہمیں مل نہیں تھا رہا کافی ہم نے ڈون رہے کے بعد فلیگ ہمیں میدہ جو کہ ہمارا پچھلے ساتھ ہم نے نہیں لگایا تھا لیکن لیا ہوا پڑا ہوا تھا پھر میں نے اور احمد مل کے فلیگ کو ارجسٹ کیا احمد کہہ رہا تھا اس کو ہم نہ سٹ ٹھیک اویلیبل نہیں ہے ابھی گر میں نہیں ہے تو میں ایسے ہی لگا تھا اور جب لگ گیا پھر میں نے احمد کو بجھا جو اس باہر سے ویڈیو بنا کے لاؤئی تو یہ احمد بنا کے لاؤیا تھا ماشاء اللہ سے تو احمد کو میں بور ہی تھی صبح سے جا کے اپنا ڈریس لے اور یہ کہہ رہا تھا میرے بابا ساتھ ہی جانا اور بابا اٹھ نہیں تھی لے تو پھر شام اصار ٹائم یہ عادل کے ساتھ گیا ہے اور اپنا ڈریس لے کر آیا اور میں اسے کہہ رہی تھی کال سے کہ لے لو لے لو اور یہ کمپ بھی کہہ رہا تھا کہ میں بیبی ہوں میں تبکہ اس طرح سے اپنے آپ کو اب وہ بڑا سال فیلم اس کو آتی کہ میں بڑا ہو گیا اور میجے ابھی وہ بہت چھوٹا لیتا ہے اور یہاں شام کو ہم میں اور عادل یہ عادل ہے یہ میں اور یہ احمد ہے میں اور عادل باہر گئے ہیں تھوڑی در گوم لے پھرنے کیلئے اور یہاں سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ڈینر ٹھیک ہے نا تو ایکچلی ہم نے نا جانا کہیں اور تھا لیکن نا دو تین کام تھے وہ کرنے تھے وہ کیے اس کے بعد میں نے جودہ لینا تھا وہ ل گیا اور پھر ہم لوگ واپس گھر میں آگئے تو بس اہمیں دن گزر گیا سارا میں عادل کو کہہ رہی تھی کہ ہیلپر نہیں ہے بہتر مجھے دونے پڑیں گے اس لیے سارے باہر سے کھانا کرو اور ہم نے احمد کے لیے کھانا لے کے پیک کروا لیا اور یہاں پہ میں ولوک کر دیوں اور آپ کو میرا ولوک اچھا لگا ہوگا آج کا اور یہ احمد میرے لیے شیک لیا جو کہ سرپرائز بنا کے لیا بہت یمی تھا تینکیو احمد گوڈ بلیس یو